وہ دن پاکستان کی تاریخ کے سب سے اہم دنوں میں سے ایک تھا جب ملک کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جنہ کو اپنے عہدے کا حلف اٹھانے اسمبلی جانا تھا مگر بظاہر اس نئے ملک کی سرکار کے پاس موقع کی مناسبت سے کوئی اچھی گاڑی دستیاب نہیں تھی یہ چودہ اگر سن 1947 کی بات ہے محمد علی جنہ اور انڈیا کے آخری وائس روائل لارڈ ماؤنٹ پیٹن کو کراچی میں اس وقت گورنر جنرل ہاؤس سے سندھ اسمبلی پہنچنا تھا جہاں پہلے گورنر جنرل کی حلف برداری کی تقریب رکھی گئی تھی قائد اعظم محمد علی جنہ کے ایڈی سی جنرل گل حسن خان اپنی یاد تاشتوں میں لکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ ان کی ذمہ داری تھی مجھے سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ ٹرانسپورٹ خریدنے کی ضرورت نہیں اسی سے گزارہ کریں جو ہمارے پاس ہے اور ضرورت کے تحت گاڑیاں ادھار مانگیں لیکن گاڑی ادھار مانگنا عملی طور پر ٹھیک ثابت نہ ہوا کیونکہ جن کے پاس اچھی نظر آنے والی گاڑیاں تھی انہوں نے خود ان گاڑیوں پر تقریب میں شریک ہونا تھا پھر ایک مزید مشکل اس وقت کھڑی ہوئی جب وائس روئی اور گورنر جنرل نے یہ خواہد ظاہر کی کہ وہ سندھ اسمبلی کسی کھلی چطوالی گاڑی پر آنا چاہیں گے ایسی گاڑی کا بندبس کرنا آسان نہیں تھا مگر بڑی تغدو کے بعد ایسی ایک گاڑی ڈھونڈ لی گئے دراصل پیلے رنگ کی رولز رائس نواب آف بہاولپور کی ملکیت تھی سن انیس سو چوبیس مارڈل کی اس کار کو کئی برسے استعمال میں نہیں لائے گیا تھا اور اسے مرمت کی بھی ضرورت تھی سندھ اسمبلی کی عمارت میں تقریب کے بعد وائس روئی اور گورنر جنرل واپس گورنر جنرل ہاؤس پہنچے تقریب کے بعد کا احوال بتاتے ہوئے گل حسن کہتے ہیں کہ پیلی رولز رائس بمشکل گھر کے پوچھ تک پہنچ پائی دونوں موضوع شخصیات کو اس پر سے اتارا گیا اور پھر اس کار نے کہا کہ بس اب بہت ہو گیا اچانک اس کے انجل میں آگ بھڑک اٹھی اسے عملے نے بھجایا اس سے پہلے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ کیوں نے اس کھولی چھت والی کار پر کراچی کی سیر کی جائے یاد رہے کہ لیکجری گاڑیوں کے برطانوی کمپنی رولز رائس پاکستان سمیت کئی ملکوں کی تاریخ کے اہم واقعات سے جوڑی رہی ہے اور اسے انڈیا کے مہاراجاؤں کی پسندیدہ کاروں میں سے ایک بھی سمجھ جاتا ہے رولز رائس کی بنیاد چار مئیس سے انیس سو چار میں رکھی گئی تھی جب گاڑیوں کے شوقین کاروباری شخصیت چارلز رائس کی ملاقات ایک انجنئر ہینڈری رائس سے ہوئی تھی دونوں ملکر مستقبل کی غیر معمولی گاڑییں بنانا چاہتے تھے رولز اس کاروبار کو سمجھتے تھے کیونکہ انہیں درامہ شدہ غیر ملکی گاڑییں بیچنے کا تجربہ تھا اور دوسری طرف رائس بطور انجنئر اپنے فن میں ماہر تھے جو اس دور میں بھی ورک فرام ہوم کرتے ہوئے اپنے گھر میں موجود سٹوڈیو سے اکثر کام کیا کرتے تھے وقت کے ساتھ ان کی گاڑیوں نے بائنال قوامی شہرت حاصل کرنا شروع کر دی تھی پہلی عالمی جنگ کے دوران رولز رائس نے برطانی کی دفاعی صلاحیت بڑھانے کے لیے جنگی جہازوں کے انجن مرانا شروع کیا پھر دوسری عالمی جنگ کے دوران اس کے انجن کی طلب میں اضافے کے ساتھ اس چھوٹی سی کمپنی کا کاروبار مزید بڑھ گیا سن انیس سو تری پن میں رولز رائس نے سیویلین مسافر تیاروں کے جیٹ انجن مرانا بھی شروع کر دی اسی کی دہائی میں زمین فضاء اور پانے میں عام دورفت کے لیے معاونت فراہم کرنے والی واحد برطانوی کمپنی بن گئے نوے کی دہائی کے آواخر میں جرمن کار کمپنی بی ایم ڈبلیو نے رولز رائس کو تین سو چالیس مینن پاؤنز میں خرید لیا تھا اور سن دوہزار تین سے بی ایم ڈبلیو نے تمام رولز رائس گاڑیاں مرانے کی ذمہ داری لے لی تھی پاکستان میں ونٹیج اینڈ کلاسک کار کلب کے بانے محسین اکرام نے بتایا کہ یہاں ابتدا میں رولز رائس گاڑیاں نواب خاندانوں کے پاس ہی ہوا کرتے تھے شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ گاڑی اس وقت ایک سٹیٹر سیمبل سمجھی جاتی تھی اور لوگ اسے اپنی پسند سے تیار کروا سکتے تھے محسین اکرام بتاتے ہیں کہ نواب خیرپور کے پاس دو قدیم رولز رائس تھی جن میں سے ایک اب پاکستان سے باہر جا چکی ہے اور دوسری کو ری سٹور کیا جا چکا ہے نواب اف وحاولپور کے پاس کافی رولز رائس گاڑیاں ہوا کرتی تھی وہ بتاتے ہیں کہ سن 1947 میں جینا کی سواری بننے والی ایک رولز رائس اب کاروباری شخصیت کریم شابرہ کے پاس ہے اس وقت پاکستان کی حکومت کے پاس اتنی گاڑیاں نہیں تھی تو انہوں نے نواب اف وحاولپور سے گاڑی ادھار لی تھی ملکہ برطانیہ کی جانب سے بھی ایک رولز رائس پاکستان کے پہلے گوئرنر جنرل قائد عاظم محمد علی جنہ کو تحفے میں دی گئی تھی جو ان کے وسال تک ان کے استعمال میں رہی محسین اکرام نے بتایا کہ ملکہ برطانیوں کی طرف سے قائد عاظم محمد علی جنہ کو ملنے والی رولز رائس میں ان کی گزارش پر اینیمل گلو کی جگہ آرٹیویشل گلو استعمال کی گئی تھی انہوں نے اس گاڑی کو ریسٹور کرنے میں قلیدی کردار ادا کیا تھا وہ بتاتے ہیں کہ نیلامی کے کئی برسوں بعد اب یہ بزنسمن عارف حاشوانی کے پاس ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک بہت قیمتی برینڈ ہے اور اس کی کچھ گنتی کی کارے ہی پاکستان میں موجود ہوا کرتی تھی محسین کہتے ہیں کہ وہ کچھ سال قبل تک مختلف علاقہ میں ونٹیج گاڑیوں کی کھوج پر نکلا کرتے تھے ہم مقامی لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ یہاں کوئی پرانی گاڑی کھڑی ہے وہ مزید بتاتے ہیں کہ ہم یہ کارے جا کر دیکھا کرتے تھے اکثر کوئی فاکس یا موریس ہوتی تھی اس طرح گارڈن کے علاقے میں ہم پرانی گاڑییں ڈھونڈ رہے تھے تو کسی نے بتایا کہ عمارت کی چھت پر ایک گاڑی سامان کے نیچے دبی ہوئی ہے جب سامان اتارا گیا تو پتا چلا کہ سن 1920 کی رولز روئیس وہاں کھڑی تھی موسی نے بتایا کہ یہ گاڑی انڈین اداکار شیخ مختار کی تھی جو ستر کی دہائی میں پاکستان آگئے تھے اور انہیں گاڑیوں کا بہت شوق تھا اب یہ گاڑی کراچی میں گلشن اقبال کے علاقے میں ایک چھت پر کھڑی ہے ان کے وفاد کے بعد ان کے بچوں نے گاڑی کا خیال نہیں رکھا اور امریکہ منتقل ہو گئے تاہم کسی کو نہیں معلوم کہ یہ گاڑی عمارت کی چھت پر کیسے پہنچی لیکن رولز روئیس جیسی مہنگی کار کا تحفہ کسی حکم قرآن کے لیے مشکلات بھی کھڑی کر سکتا ہے صاحبی خزیر آدم بھٹو اپنی کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا میں لکھتے ہیں کہ انہیں سعودی عرب کی جانب سے رولز روئیس گاری تحفہ میں دی گئی تھی اکتوبر سے 1976 میں سعودی عرب کے شاہ خالد پاکستان کے دورے پر آئے انہوں نے مجھے ایک رولز روئیس کار دی اور یہ اسرار کیا کہ یہ ایک ذاتی تحفہ ہے جو صرف میری ذات کے لیے ہے مگر بھٹو کہتے ہیں کہ انہوں نے فیل فور اس کار کو سرکاری املاک میں ریجسٹر کرا دیا میں بھی یہ رولز روئیس اپنے لیے رکھ سکتا تھا میں کوئی ولی نہیں لیکن میں اتنا گناہ بھی نہیں جتنا جنرل جاکب فوجی ٹولا مجھے بنا کر پیش کر رہا ہے درحقیقت بھٹو اس مثال سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے حکومت پہ رہتے ہوئے جہاں تک ممکن ہوا اپنی ساکھ قائم رکھنے کی کوشش کی اس رولز روئیس سلور شیڈو کی نمائش کے ذاران بتایا گیا تھا کہ یہ کار بھٹو کے علاوہ ان کی بیٹی بینیزن بھٹو شہزادی ریانا اور محمد علی باکسر کے ساتھ ساتھ مختلف موالک سبراہان کے پاکستان کے دوروں کے ذاران زیرے استعمال رہے تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا